ریبٹ فارمنگ کم خرچ میں زیادہ منافع کمانے کا بہترین کاروبار دنیا بھر میں تیزی سے پھیلتا ہوا یہ کاروبار اب پاکستان میں کامیاب اور مقبول ہوتا جا رہا ہے چکن فارمنگ کی نسبت ریبٹ فارمنگ اس لیے بھی بہتر ہے کہ ایک تو ریبٹ کی افزائش نسل بہت تیز ہے اور دوسرا اس کی خوراک کا خرچہ بھی باقی فارمنگ کی نسبت بہت کام ہے ریبٹ فارمنگ کی مکمل جانکاری کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں راولپنڈی اسلام آباد کے نامور ریبٹ بریڈر محمد مزمل شاکر آئیے ان سے اس حوالے سے بات چیت کرتے ہیں سیٹ اپ کچھ ایکسیڈنٹلی سٹارٹ ہوا تھا ہمارا مطلب ہم کچھ اور کام کر رہے تھے بیٹھے ہوئے تو دوستوں نے پوچھا کہ کیا کیا جائے مطلب ان فیوچر ہم یہ کیا کرنا چاہیے تو میں نے ان کو ویسے ہی مطلب ویسے ہی کیا دیا کہ یار ریبٹ فرک لو یہ اچھا کام ہے مطلب اس ٹائم میرا آئیڈیا یہ نہیں تھا کہ ہم لوگ آج اس سیٹ اپ پہ آئیں گے ہم فینسی میں آئیں گے میں نے ان کو بیسکلی یہ بولا تھا کہ آپ دیسی کا کام سٹارٹ کر لو مطلب اس ٹائم ہمارے ذہن میں یہی ذہنیت بنی ہوئی تھی کہ ریبٹ تو ہر مہینے بچے دے دیتا ہے تو ہر مہینے بچے دے 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 گا مطلب یہ کہ چلو یار دو سو رویے کا بھی بیشتے ہیں تو ایک فی میل ہمیں ہر مہینے کا بارہ سو تیرہ سو دے گی تو ایون کہ ہم نے یہ بھی سوچا کہ ہم گھر رینٹ پہ لیتے ہیں وہاں پہ کسی کمرے کے اندر صرف ریبٹ چھوڑ دیں گے لیکن تب تک اس ذہنیت پہ نہیں تھے پھر ہم ریبٹ لینے کے لیے چلے گے جب ریبٹ لینے کے لیے گئے تو وہاں پہ کسی بندے نے میرے ایک دوست کو بولا کہ یہ رکھ لو یہ اچھا ہے اس کے بڑے بال ہوتے ہیں اس نے بولا اس کے بال بکتے ہیں بس وہاں سے ہم لوگ انگورہ کے بیچے پڑے این ای آر سی گئے ہر جگہ پہ مطلب ایون کے جس بندے نے بھی کبھی انگورہ رکھا بھی تھا ہم نے اس سے بھی کونٹیک کیا انفرمیشن لینے کے لیے تو جب انفرمیشن ہماری مکمل ہوئی تو پھر ہم نے سٹارٹنگ میں انگورہ تو ہمیں ملا نہیں کیونکہ ہم نے سردیوں میں سٹارٹ کیا تو سردیوں میں انگورہ کی بہت مہانگ ہوتی ہے سیزن ہوتا ہے بریڈنگ سیزن ہوتا ہے گرمیوں میں کے تین مہینے ریبٹ بریڈ نہیں کرتا اچھے طریقے سے ساون کا مہینہ بدرے کا مہینہ اور اس کے بعد ایک مہینہ جو گزرتا ہے یہ توڑ ڈاؤن جاتا ہے تو ہم نے پھر یہ کام سٹارٹ کیا پھر اس کے بعد ہم نے ایک ریبٹ لیا تھا وہ نہ انگورہ تھا نہ لوب تھا کچھ بھی نہیں تھا لیکن اس کا ہم نے کسی کے کہنے پر کروس انگلیش انگورہ سے کروایا بچے بڑے پیارے نکلے وہ ہم نے سیل کر دیے بس اس کے بعد پھر ہم نے سیل پرچے سٹارٹ کی ادھر سے اٹھایا ادھر بیش دیا ادھر سے اٹھایا ادھر بیش دیا تو یہ اس طرح ترقی کرتے 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 آج یہ سارا سیٹ اپ جو ہمارا بن گیا ہم نے ایک دوست کے گھر میں ایک ریبٹ رکھا تھا پھر اس کے بعد ہم نے رینٹ پر ایک کمرہ لیا چھہزار روپے میں وہاں پہ ہم نے چار پانچ کیج لگائے تھے تو پھر اس کے بعد ابھی یہ جو لگے میں ہیں سارے یہ پھر ہم نے امپورٹ کروائی کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ امپورٹ ہم کروا پائیں گے لیکن پھر ہم نے امپورٹ کروائی اور ابھی یہ ہے کہ الہمدللہ سیٹ اپ اچھا چل رہا ہے میری ایڈیوکیشن بیسکلی میں نے ڈاکٹرہ فارمیسی کی ہوئی ہے ابھی میرا ڈیفنس کمپلیٹ ڈیفنس ہونے والا ہے تیسیز ہمارا کمپلیٹ ہے مطلب بیسکلی پروفیشنلی میں ایک فارمیسیسٹ ہوں لاؤس کا اس کے اندر صرف ایک ہی چانس ہے وہ یہ کہ آپ کے ریبٹ مر جائے اس کے علاوہ آپ کو باقی بزنسز میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس پروڈکٹ آئی وہ سیل نہیں ہوئی پروڈکٹ خراب ہوگی ریبٹری میں صرف ایک ہی قسم کا آپ کو لاؤس ہو سکتا ہے وہ یہ کہ ریبٹ مر گیا اور زندگی اور موت کے اوپر صرف اللہ کا عاد ہے آپ اس کو نہیں روک سکتے بیماریاں آتی ہیں بیماریوں کے حل کرنے کے طریقے موجود ہیں آپ کے پاس ایک ریبٹ بیمار ہوا آپ اس کو ٹریٹ کر لیں اس کے علاوہ ریبٹری میں کوئی نقصان کے چانسز نہیں ہیں ایون دو آپ ایک بچہ خریدتے ہیں وہ آپ نے چار ہزار روپے کا پیر خرید لیا تو اس چار ہزار روپے کے پیر کا آپ نے آگے بڑا کیا اس کو ایکسیڈنٹلی کوئی مسئلہ آگیا یا وہ انفرٹائل ہے وہ بچے پروڈیوس نہیں کہہ رہا ٹھیک ہے وہ پھر بھی آپ کا جو پیر ہے وہ آپ تین مہینے رکھیں اس کو تین مہینے کے بعد جو آپ نے چار ہزار روپے کا پیر لیا تھا لیکن ابھی آپ کو تین مہینے کے بعد وہ آرام سے جو ہے نا وہ پچیس سے تیس کا سیل ہو جاتا ہے تو آپ یہ دیکھیں کتنا مارجن مل رہا آپ کو اٹھارہ ہزار روپے کا مارجن مل رہا ہے اٹھارہ ہزار تین مہینے میں آپ کو ایک پیر دے رہا ہے اور وہ کھائے گا کیا آپ سے وہ ٹوٹل تین مہینے میں اگر زیادہ بھی کھاتا ہے تو آپ سے ایک ہزار روپے کھا جائے گا لیٹس پوز ایک بندہ کہتا ہے میرے پاس کپٹل بیس ہزار گیا تو میں اس کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ سارا کا سارا جمپ ان نہ کر دو آپ دس ہزار روپے لگاؤ آپ اس سے پروفٹ لو پھر اس کے بعد اگلا دس ہزار لگا دو آپ کو کام کو سیکھنا پڑے گا سب سے پہلے مطلب یہ بھی کام نہ بہت زیادہ مشکل ہے اور نہ ہی بہت زیادہ آسان ہے مطلب جانور ہے جانور کیر مانگتا ہے اور صفائی کرنی پڑتی ہے آپ کو خوراک کرنی پڑتی ہے اس کی اس کے علاوہ آپ نے اس کو کیر دینی ہے آپ اس کو پیار دیں گے یہ آپ کو پیار دے گا اور وہ پیار کی صورت میں ہوگا وہ پیسے کی صورت میں ہوگا ایک کیج لے لیں وہ کیج ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ سسٹم لیں آپ اپنی جالی لے لیں جالی کا کیج خود بنا لیں اس کو لکڑی کے سٹینڈ پر رکھ لیں لیکن ریبٹ کو ہمیشہ اپنے یورن سے دور رکھنا ہے گراؤنڈ لیول پر نہیں رکھ سکتے خاص طور پر انگوراز وغیرہ جو ہیں میں فینسی کی بات کر رہا ہوں وہ زمین میں نہیں جاتے یہ تو ان کو آپ نے اپنے یورن سے دور رکھنا اگر یورن سے آپ اس کو دور رکھ لیتے ہیں تو بس اوکی ہے دیکھیں بیسکلی پاکستان کی صرف دو ہی نیٹیو اینیملز جو تھے وہ دو تھے ایک دیسی ریبٹ جو ہم آم اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں اور ایک جنگلی ریبٹ جنگلی بیسکلی ریبٹ نہیں ہوتا وہ ہیر ہوتا ہے ریبٹ اور ہیر آپس میں انٹر بریڈ نہیں کر سکتے ان کے کروموسوم نمبر ڈیفرنٹ ہوتے ہیں ہیر بڑا ہوتا ہے سائز میں اس کو لوگ زیادہ شکار کے لیے استعمال کرتے ہیں اور وہ عام طور پر بریڈنگ بھی نہیں کرتا آپ کے پاس آگے تو ریبٹ وہ ہے پھر بیسکلی ہم نے میں نے تو نہیں خیر مجھ سے پہلے جو لوگ کام کرتے تھے دو ہزار دنس دو ہزار بارہ میں انہوں نے وہ ریبٹ جو ہیں وہ امپورٹ کیے تھے انگورہ اچھی کوالٹی میں آئے تھے لیکن وہ نیپال میں سے آئے تھے نیپال سے آنے کی وجہ سے کیونکہ تیمپریچر اور کا بہت زیادہ تھنڈا تھا یہاں پہ گرمی تھی کلائمٹائز نہیں ہو پائے انہوں نے پھر کروس بریڈ کروایا اس کو اس کا سائز ریڈیوس ہو گیا جتنا سا رہ گیا ہمارے پاس میرے پاس اس سے پہلے امپورٹ سے پہلے میرے پاس اپروکسیمیٹلی پچاس سے ساٹھ ریبٹس تھے وہ بھی سارے امپورٹی دے تھے انگورہ تھے اس کے اندر لپس تھے کافی ساری بریڈز تھی لیکن پھر کیونکہ وہ ہنڈر پرسنٹ پیور نہیں تھی اور ہم کام کرنا چاہتے تھے ہنڈر پرسنٹ پیور پہ تو ہم نے امپورٹ کے لیے گوڑے دوڑائے جب دوڑائے تو پھر کوئی بندہ مل گیا اس کے تھوڑ ہم نے امپورٹ کروالی ابھی ہمارے پاس یہ ہے کہ ابھی بیسکلی ہمارے پاس پچیس ریبٹس امپورٹڈ ہیں جس میں سے ایک مر گیا تھا تو ابھی چوبیس میرے پاس زندہ ہے مطلب آپ سروائیول ریڈ دیکھ سکتا ہے کہ انڈونیشیا سے جو بریڈ آئی تھی اس کا سروائیول ریڈ کتنا اچھا ہے اور باقی کچھ میرے پاس پڑے ہوئے ہیں میں اپروکسی میٹلی پینتیس ریبٹس ہیں ابھی میرے پاس لیکن آل ٹاپ کولیٹی میں اور بریڈز کی اگر آپ بات کریں کہ ہمارے پاس اگر بریڈز کی بات کریں تو اسٹرے میرے پاس امپورٹڈ میں پانچ قسم کی بریڈز ہیں انگلیش انگورہ وید پیڈگری شو کولیٹی آل ریبٹس آرین شو کولیٹی سب پیڈگری کے ساتھ سرٹیفکیٹس ہمارے پاس موجود ہیں انگلیش انگورہ ہمارے پاس ہے سارا وائٹ کلر میں ہے صرف ایک پیمل بلو کلر میں ہے پھر اس کے بعد ہمارے پاس ہوللنٹ لاپ ہے ہوللنٹ لاپ ہمارے پاس شو کولیٹی میں ہے with پیڈگری ہے اس میں ہمارے پاس ڈفرنٹ کلر رینجز ہیں وائٹ، ریڈ ایڈbreaker جس کوری و بولتے ہیں پھر اس کے بعد بلیک آٹر کلر میں ہے ہمارے پاس ہمارے پاس اس کے بعد ٹڑٹ کلر میں ہے ایون سیبل کر ہمیں بھی ہمارے پاس ہے اور ہمارے پاس بلو گلر کی ایک فیمل پڑی ہوئی ہے تو یہ ہماری کلر رینجز ہے پھر اس کے بعد ہمارے پاس لائن ایڈ ہے لائن ایڈ پیور لائن ایڈ لائن ایڈ انگورہ نہیں لائن ایڈ پیور جو دواف بریڈ میں آتا ہے وہ ہمارے پاس تین پیسیز ہے جس کے اندر سے دو بلو آئیز میں ہے جو پاکستان میں صرف دو ہی پیسیز ہیں اور وہ صرف ہمارے پاس ہیں اور ایک ریڈ آئیز میں ہے پھر اس کے بعد ہمارے پاس نیدر لائن ڈوارف میں بریڈز پڑی ہوئی ہے اس پہ بھی ہمارے پاس تین پیسیز پڑے ہوئے ہیں وائٹ کلر میں بھی پڑا ہوئے ہیں اور بلیک آٹر جو میری گود میں تھی وہ اس کے علاوہ ہمارے پاس جائنٹ انگورہ پڑا ہوئے ہیں وہ جائنٹ انگورہ جو پاکستان میں بہت کم لوگوں کے پاس ہے اور ڈبل مین لائن ایڈ پڑا ہوئے ہیں ہیوی بون سٹرکچر میں جس کا وزن چار سڑے چار کلو جاتا ہے اور وول لینکھ میرے ہاتھ جتنی اپروکسی میٹ لی جاتی ہے یہ ہمارے بریڈز کے بارے میں کچھ تھا جو ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو ریبٹ فارمنگ کے بارے میں انفارمیشن دی ہے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل ابھی سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے بارے میں سب سے پہلے انفارمیشن ہو اپنا اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھئے گا شکریہ